اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے پرائیم فیکٹرائزیشن کا جو ہے وہ کنسپٹ دیکھا تھا کہ پرائیم فیکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کسی جو نمبر ہے گیمن اس کی پرائیم فیکٹرز جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو آج بیٹا اسی کی ریلیٹڈ ہماری ایکسرسائز ہے ایکسرسائز ٹو ڈی تو اسی چیز کو ہم لاسٹ لیکچر کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اس ایکسرسائز کو سولڈ کریں گے دیکھیں بیٹا دا فرسٹ ون کویسٹن فیلن دا بلینکس تو تھری اینڈ فائیو آر دا پرائیم فیکٹرز آف تھوڑا سا بیٹا پچھلا لیکچر آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر فرز کریں سپوس ہمارے پاس ٹویلو ہے تو اس کی اگر ہم نے پرائیم فیکٹرز کیلکولیٹ کرنے ہیں تو کیا طریقہ کار تھا کہ ہم ٹویلو کو ڈیوائیڈ کروائیں گے کسی پرائیم نمبر کے ساتھ ٹو ٹو تھری فور اینڈ ایون کسی کے بھی ساتھ تو آپ لوگ اس کو ٹو کی اوپر ڈیوائیڈ کروائیں تو یہ کتنے آتا ہے ٹو سکس آر ٹویلو ایک اس کا پرائیم فیکٹر آ گیا ٹو اب سکس ہے اس کو فردر کسی پرائیم نمبر کے ساتھ تھا اگر آپ ڈیوائیڈ کرواتے ہیں تو یہ کیا آ رہے گا ٹو تھریز آر سیکس اب تھری آیا ہے تو تھری کو فردر آپ کسی پرائیم نمبر کے ساتھ تھری وانز آر تھری تو اس کے جو ہیں پرائیم فیکٹر آتے ہیں ٹو ٹو اور تھری ٹو ٹو اور تھری یہ بلی اس کی پرائیم فیکٹرائزیشن ہوگی اور اس کے پرائیم فیکٹرز کون کون سے ہوں گے ٹو ٹو اور تھری ٹھیک ہے اب دیکھیں مطلب اگر ہم سارے پرائیم فیکٹرز جتنے بھی اس کی گیون ہوتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کروائیں تو وہ نمبر آتا ہے جس کی ہم نے پرائیم فیکٹرائزیشن کی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پہ تھری ٹوزار سیکس سیکس ٹوزار ٹویل تو اب یہاں پہ فرسٹ قویسٹن ہے دیکھیں بٹا ٹو تھری فائیو آر دا پرائیم فیکٹرز آف ہم لوگ کیا کریں گے ان کو سیمپل آپس میں ملٹیپلائی کروائیں گے ٹو تھری سار سیکس سیکس فائیو سار تھرٹی تو یہ کس چیز کے پرائیم فیکٹرز ہیں تھرٹی کے ٹھیک ہے جی پرائیم فیکٹرز آف فورٹی ون آر ون اینڈ یہ بٹا لاسٹ آپ کو اسائنمنٹ میں بھی دیا تھا کہ آپ نے فورٹی ون کے پرائیم فیکٹرز کیلپلائیٹ کرنے ہیں آپ کو پتہ بٹا فورٹی ون بزاعت خود ایک پرائیم نمبر ہے اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو پرائیم نمبرز ہوتے ہیں وہ تو سوائے اپنی علاوہ ون اور اپنی علاوہ کسی کو پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے تو اس کے پرائیم فیکٹرز بھی کون کون سے ہوں گے ایک یہ بزاعت خود ہوگا اور ایک ون ہوگا ون اس نے بتا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے سیکنڈ ون کیا ہوگا فورٹی ون ٹھیک ہے اس طرح سے نیکسٹ ہے there are ڈیش پرائیم فیکٹرز آف فیفٹی ایٹ ہم نے فیفٹی ایٹ کے پرائیم فیکٹرز کیلپلائیٹ کرنے ہیں تو آپ کو وہی میتھڈ اپنائیں گے ڈیوین والا فیفٹی ایٹ کو کسی پرائیم نمبر کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو ٹو کے ساتھ کر لیتے ہیں ٹو ٹوز آر فور ٹھیک ہے ون ایڈ کو ہم نیچے اتاریں گے تو یہ کتنا بنے گا ٹو نائنز آر ایٹین جی فردر ہم نے ٹونٹی نائن کو ڈیوائیڈ کروانا ہے اب اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ ٹونٹی نائن بزاعت خود ایک پرائیم نمبر ہے تو اس کا مطلب ہے بس اس کے دو ہی پرائیم فیکٹر فیکٹرز ہوں گے ایک ٹو اور ایک ٹونٹی نائن تو یہاں پہ ہم نے کیا بتانا تھا دیئر آر پرائیم فیکٹر آف ففٹی ایٹ صرف سٹریندھ بتانی ہے کہ ففٹی ایٹ کے پرائیم فیکٹرز کی جو سٹریندھ ہے وہ کتنی ہوگی اور یہ جسٹ ٹو ہیں تو ہم یہاں پہ لے کے دیں گے کہ اس کے فیکٹرز جو ہیں وہ جسٹ ٹو ہوں گے دہ پرائیم فیکٹرز آف ٹین ٹین کی پرائیم فیکٹرز کیلکولیٹ کرنے تو ٹین کی پرائیم فیکٹرز ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں بیٹا ٹین کو ہم ٹو کیو پر ڈیوائیڈ کروائے ہیں تو یہ فائیو ٹین اور فائیو بزاتے ہیں خود ایک پرائیم نمبر ہے تو فائیو اور ٹو تو یہاں پہ کتنا آ جائے گا ٹو اور یہاں پہ کتنا آ جائے گا فائیو اس طرح سے بہتر دیکھیں prime factor can never be a number dash number کہ prime factor جو ہوتا ہے وہ کون سا number نہیں ہو سکتا بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ prime factor جو ہے وہ کبھی بھی composite number نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم لوگ prime number کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے پاس prime number ہی آئیں گے composite نہیں آ سکتے بیسے آپ کو بیٹا چار چیزیں کو پتہ ہے composite number کے بارے میں پتہ ہے آپ کو even odd اور prime number کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کو پتہ ہے جو prime numbers ہیں وہ even بھی ہوتے ہیں اور odd بھی ہوتے ہیں جیسا کہ two جو ہے یہ even ہے لیکن prime number ہے تو یہاں پہ composite آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے بیٹا next دیکھیں state where whether the following are true or false آپ نے بتانا ہے کہ جو درزال statements ہیں یہ true ہیں کہ false ہیں جی بیٹا the first one دیکھیں the prime factor of a number divides the number completely جو آپ کو prime factor ہوتا ہے وہ آپ کے given number کو وہ مکمل طور پر ڈیوائیڈ کرتا ہے یہاں پر غور کریں یہ دیکھیں prime factor تھا 58 کا two اس نے مکمل ڈیوائیڈ کیا reminder zero بچا اس طرح سے 10 کا two prime factor تھا reminder zero ہے 12 کا two ہے تو zero ہے اس طرح six کا two ہے تو یہ بھی اس کا مطلب ہے prime جو factor ہوتا ہے وہ مکمل طور پر آپ کے digit کو کیا کرتا ہے divide کرتا ہے یہاں پہ کیا آ جائے گی یہ statement اس کی true ہے second one دیکھیں the prime factors of hundred are two three five five and ten جی بڑا آپ لوگ یہاں سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ten ten تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ تو composite number ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی prime factor نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ بیچ میں تو composite number کھڑا ہے اور آپ میں پتا ہے تو prime factor تو وہ ہوتے ہیں جو کہ سارے سارے prime numbers ہوتے ہیں جی a factor tree is used to find the prime factors جی a factor tree جو ہے یہ method ہے اس کو ہم prime factors کو ہی سارچ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس طرح سے بڑا next question ہے prime factor of numbers are prime numbers جی بٹا ہم جانتے ہیں جو prime factors ہوتے ہیں وہ prime numbers ہوتے ہیں two is only a prime factor of the number six کہتا ہے کہ six کا two ہی واحد prime factor ہے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اور تو نہیں ہوتے کوئی اب کو بتا ہے two theris are six اب three ایک اس کا theris ہے اور ایک اس کا two ہے اس کے تو prime factor یہ two بنتے ہیں اور اس نے صرف two کہا ہے اس کا مطلب یہ statement اس کی کیا ہے false ہے ٹھیک ہے بڑا اس طرح سے بڑا اس کا exercise کا question number three ہے آپ multiple choice questions ہیں آپ نے جو correct option ہے اس کے پر ٹک کرنا ہے three 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 and five are the prime factors are ہم نے calculate کرنے کہ three 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 اور five جو ہے کس چیز کے prime factors ہیں تو آپ نے simple کیا کرنا ہے ان کو سب کو آپس میں multiply کروا لے لیں cross five ہے تو آپ لوگ multiply کروا 5 3 15 15 3 45 45 45 3 are 35 15 1 3 4 12 and 1 13 135 تو یہ اس کا option ہے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح دیکھیں the prime factors of 110 are ہم نے 100 کے prime factors calculate 110 کے prime factors calculate کرنے کرنے simple 2 5 10 10 10 10 further to 5 10 55 آ گیا یہ composite number ہے کے پھر ہمیں ڈیوائیڈ کروانا پڑے گا 5 11 0 5 1 0 5 کر لیں تو یہاں پہ 5 نیچے ہوتاریں پھر 5 1 0 5 تو یہ کتنا لے گا 11 11 جو ہے یہ ایک prime number ہے تو اس کے prime factors کتنے ہو رہیں گے 2 5 اور 11 تو اس میں سے آپ لوگ دھوند لیں 2 5 اور 11 یہاں پہ گیمان ہے تو یہ اس کپشن ہے the prime factors are 50 are 2 5 and اب 50 کے prime factors calculate کرنے تو یہ بھی کر لیتے ہیں یہ division method ہے 2 2 0 1 0 2 5 10 اور یہ 25 25 کو 5 کے ساتھ کریں 5 5 25 25 اور 5 بچا تو اس کا مطلب ہے 5 بزاتے خود prime number ہے تو اس کی prime factors آ جائیں 2 5 اور 5 جی ٹھیک ہے the prime factor is always a prime number prime number ہوتا ہے جی بٹا اس طرح سے اس exercise کے جو تین question ہے وہ ہم نے solve کر لی ہیں باقی اس کا جو next question ہے وہ انشاءاللہ ہم next lecture میں کریں گے آج لی اتنے ہی اللہ حافظ یہ جو ہے بٹا یہ تین question یہ آپ نے کو پیس پر رائی پیٹ کریں